بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم سوال ہے کٹنگ ہیر اینڈ نیلز کا جو آپ کے ذہن میں آپ کے مند میں ہوگا اور لوگوں نے اور لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا لیکن کیا واقعی ایسا ہے تو چلیے آج ہم اسی موضوع پر اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے ہر وہ شخص جس کے نام عید الاسحا کے موقع پر قربانی کی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ ذلہچ کا چاند نکلنے کے بعد اور قربانی سے پہلے تک بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو بیان کر دوں جیسے خاندان میں ایک پریوار میں پانچ لوگ ہیں لیکن ان میں صرف ایک شخص کے نام قربانی ہو رہی ہے تو جس کے نام قربانی ہو رہی ہے اس کو بال یا ناخن کاٹنے سے رک جانا چاہیے لیکن ان کا پریوار یا خاندان جب بھی چاہے تب بالوں کو کاٹ یا ٹرم کروا سکتا ہے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو ایسا کرنے سے کبھی روکا نہیں لیکن اس دوران انہوں نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے تو عزیز آنے گرامی خطر یہ تھے عزیز آنے گرامی خطر یہ تھے عزیز آنے گرامی خطر یہ تھے عزیز آنے گرامی خطر سے لے کر کچھ مسئلے مسائل اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے جانور کب خریدنا چاہیے اس کے عمر کتنی ہونے چاہیے کس طریقے سے رکھنا چاہیے علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے ہر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام علم اسلام کو اپنے حضر و عام رکھ